عزیز خان بول رہے تھے کہ ایسا انہوں نے قلط کیا بولا انہوں نے بولا کہ اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں فیصلہ آپ کریں گے یا میں کروں گا جی رزوان تو گلت تو کسی نے کچھ نہیں بولا لیکن وقف کا ایکٹ جو ہے اس کو لے کر جب سرکار اس میں ایک بدلاف کی بات کر رہی ہے تو اس کو لے کر بوال کیوں مچ رہا ہے کیا حق مارا جا رہا ہے آپ لوگوں کا آپ کو لگ رہا ہے جی شکریہ جہن بند ماترم دیکھ لیجئے گا بیچ میں کوئی نہ بولے جی جی کوئی نہیں بولے پہلی چیز امیج بھائی بہت ڈائلوگ سنے کوئی اسلام کا یہ اسلام کا میٹر ہے قرآن کا میٹر ہے فلانہ ہے اور کوئی انٹرکسیر نہیں کر سکتا آج بحث بھی دیکھ رہا تھا یہ بتائیے امیج جی یہ جو بل آیا تھا یہ ایکٹ جو بنا تھا یہ انیس سو پچپن میں وفق ایکٹ بنا تھا بڑا معصوم سا سوال ہے انیس سو پچپن میں یہ وفق ایکٹ بنا تھا سرکار نے اس میں چھڑ چھڑ نائنٹین نائنٹی فائف میں بھی کری امنٹمنٹ لے کے آئی سرکار نے اس میں چھڑ چھڑ دو ہزار تیرہ میں بھی کی امنٹمنٹ لے کے آئی یار جب نائنٹین نائنٹی فائف میں اور دو ہزار تیرہ میں سرکار چھڑ 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 کر رہی تھی تب تو اسلام خطرے میں نہیں آیا تھا تب تو قرآن خطرے میں نہیں آیا تھا وہ عمیش اس مہرے نہیں آیا تھا کیونکہ وہ چھیڑ شاڑ کے دم پر زمین کے لٹیروں کو فائدہ ہو رہا تھا اگر اسلام خطرے میں تھا تو نائنٹی نائنٹی فائف میں امنٹمنٹ کا پروٹیس کرتے نا جیسے آج کر رہے ہو لیکن جہاں پر تمہارا فائدہ ہو رہا تھا تم امنٹمنٹ کے لیے چھپ رہے جہاں تمہارا نقصان ہو رہا ہے تم کہہ رہو اسلام خطرے میں ہیں یہ ہے ان لوگوں کا دھورہ چہرہ پہلی چیز دوسری بات زمین کے لٹوروں سے ایک بات یاد آئی مسٹر جعوید احمد ہیں یہ میری بات نہیں ہے انہوں نے کل ایک انٹریو دیا ہے یہ وقف ویلفر سوسائٹی کے فورم کے چیرمن ہے جعوید احمد یہ پتھان جا کے اس کو چیک کر لیں انہوں نے اپنے پرسوں کے انٹریویوں میں بتایا ہے کہ تیلنگانہ میں اوئیسی پریوار نے تین ہزار کروڑ کی وف کی سمپتی پر قبضہ کر رکھا ہے یہ میرا بیان نہیں ہے یہ جعوید احمد کا بیان ہے پوش بھی بتا دیا اور نام بھی بتا دیا دوسری بات اب تیسری بات اور اپنی بات ختم کروں گا جو وف کی زمین کی لڑائی ہوتی ہے امیش بھائی ازا لائر بتا رہا ہوں اور مجھے یہاں پر پلیز آپ لائر یا ایڈوکیٹ لکھا کرئیے یہ مسلم سکولر اور مسلم دھرم گروہ کی دیش میں کوئی عزت نہیں رہ گئی ہے تو آپ ایڈوکیٹ لکھا کرئیے مجھ کو اب یہ بات آتی ہے کہ جو وف کی زمین کی لڑائی ہے یہ ٹائٹل سوٹ ہے ٹائٹل سوٹ تو ٹائٹل سوٹ کو ٹائٹل سوٹ کی طرح لڑو اگر وف یہ مانتا ہے کہ یہ زمین میری ہے وف کا ادھکار ہے اس زمین کے لیے لڑنے کے لیے ادھکار ہے ایک ٹائٹل سوٹ تیار کرو سینئر ڈیویزن میں جاؤ اپنے کاغذ لگاؤ سیول کورٹ میں جا کر اس کا مقدمہ کرو پرثم درشتیہ کورٹ آپ کے کاغذ دیکھے گا دوسری پارٹی کو کورٹ نوٹس ایشو کرے گا دوسری پارٹی اپنے کاغذ لے کے آئے گی مقدمہ چلے گا اگر آپ کے کاغذ صحیح ہوں گے زمین وف کو مل جائے گی بہت اچھی بات ہے جیسے ہر ٹائٹل سوٹ میں ہوتا ہے جیسے رامندر میں ہوا یار یہ بیچ میں ٹریبینیول کیسے آ گیا ہندوستان میں ٹائٹل سوٹ میں ٹریبینیول کا کیا کام ہے ذرا مجھے کوئی یہ بتا دے محمود بدنی کا بڑا بیانوں کی مسلمانوں کی عربوں کی زمین کو کب جانا چاہتی ہے سرکار اور شد بدنی کا سرکار پہ حملہ ہے کہ یہ بل کسی بھی حال پہ منظور نہیں ہے وقت میں کسی پرکار کا شنشودن آسویکار یہ ہوگا سویکار نہیں ہے سرکار کی منشاب بہت خراب ہے یہ کہا ہے مدنی صاحب نے سیدھا بیان آ رہا ہے میں سیدھا رکھ کرتا ہوں اس پر بی جے پی کا ریاکشن لینے کے لیے ایک سیکنڈ رزوان احمد آپ نے اپنی بات کو رکھا شہداد پونہ والا عرشت مدنی کے بیان پر آپ کی رائے تیس سیکنڈ دیکھیں دیکھیں